بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تجید ہو آونن لکا فن نوائب کل ہم من وغم من سینجلی بے علی بے علی بے علی بے علی بے علی دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائے ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت ہیں عزیز محسن اور اس کے دوستوں بھائی عزیزوں بچوں پردے داروں کی انوکری قائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں کھول فرمائے بھائی ریاض اور وہ سارے احباب جو قدم قدم پہ اس کے ہمراہ رہے مالک انہیں اور عزتیں عطا فرمائے بیاری سے ہمارے ایک بڑے محترم دوست خرم صاحب اس کارمان میں شریک رہے مولا انہیں اور عزتیں عطا فرمائے بھائی صفدر بھائی شفقت عزیز فرحت سمر بھائی شاکر بھائی دیگر وہ سارے احباب جو اس کافلے کا حصہ ہیں شہزادی سب کو عزتیں عطا فرمائے عزیز غلامبائے سے لے کے آخری ماتمی تک میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی بھائی شاکر بھائی بھائی مسرد اور جس جس کی جو دعا میری ذمہ ہے شہزادی سب کی دعائیں قبول فرمائے عریب قریب کے سارے عزدار موجود ہیں مالکن سب کو عزتیں عطا فرمائے سیدہ دے پیچھو میلیو چلو سلام قبول کرائے ہیک قدم نظر مولا گان دے ہو ہیک قدم نظر مولا تھوڑا جنسہ سیمہ حول بڑھے ہوئی جتنا آگ سو اتنا چاپڑ سو میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا واسطہ میرے وطن کی خیر فرمائے میرے ملک کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے مالک الزکر کا واسطہ عدلیہ کو اپنی کوششوں میں کامیابی نصیب فرمائے میرے اللہ اس ذکر کا صدقہ ہم گنگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے ہے بنت رسالت کی دعا آجرِ رسالت چاہ سلیگ آلے میں کوئی بسم اللہ کرا میرے بانی میں چڑھا یہاں تو چھا راوی مولا اتاون تیرے قبول فرمائے جین دے رہا وست دے رہا ساری برادری کو ڈھیر عزت دے مولا میل سی تو گھن کے کروڑ تیں سارے ازادار چہرے موجودن میں بحثیت بانی میں لئے سب دا شکر گزارا مولا اس طرح ہم نے امی کو وی پنجی میٹر زیادہ تو زیادہ اتنی جناب دا ٹائم چاہید ہے میرے بعد مولا دے ماتمی بھی موجود ہیں میرے خالے جون صاحب بھی نوحہ خانی علی جون صاحب بسر اچھا کرنی ہیں نوحہ خانی تا میں چاہنا بھی ہو ایر اللہ میں او آئے ہوئے ہیں کافی دیر دے میں کوئی تھا ہی آکے موسن آکے سے ہجرِ رسالت دے حوالے نال کچھ آر مصرے ضرور پڑھو اے بنتِ رسالت کی دعا حجرِ رسالت اولادِ محمد سے وفا حجرِ رسالت مہربانی مہربانی جی بیٹا تُسا تا شیرہ گھندے ہو شاہباش سارے بلے سو ہائے دری جی سلام ہی نے اے بجرگ جیرے سلامت رہا میں سنی شیعہ بھی راہ بستے رہو مولا ڈھیر اس تا نیو نے تشیف آبری دے شکریہ اللہ اس تا نیوی اولادِ محمد سے وفا حجرِ رسالت سنتے ہیں کہ اس اس کی لحد میں ہی دیا ہے سنتے ہیں کہ اس اس کی لحد میں ہی دیا ہے جس جس نے محمد کو دیا جلے میں تا پڑ گیاں یار شاکر میرا بھائی جان میں تا جی جی سلام ہی نے میرے شالہِ نمازی ہاتھ اچھے رہا میں اے بابوز اچھے رہے سلامت رہا میں ہائے دری جی میں پہا بچڑا اے زبان سلامت رہا بھی ڈیوو شفت سنتے ہیں کہ اس اس کی لحد میں ہی دیا ہے جس جس نے محمد کو دیا ہے آپ ہزاروں سال جی ہیں آپ کے سننے کی کیا بات ہے آپ کے بولنے کی کیا بات ہے جو شخص بغزِ ابنِ علی کے کفص میں ہے آنکھیں میں کوئی تنا ہوا آرہی ہے محسن میرا دل چھئے گئے محسنے میں پڑھی ونیا جو شخص بغزِ ابنِ علی کے کفص میں ہے صدرہ نشین بھی ہو تو سمجھو کہ خص میں آئے 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 جی کوئی یار کافید اچھا سے کافید اپنا مدہ ہے سر جی اللہ اکبر اللہ اکبر آئے دری آئیے 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 جنابِ علی جون صاحب ہمارے اپنی علاقے کا ایک محتبر نام نوحے کے حوالے سے بس ان کا آنہ ہی میرا جانا ہے سمٹ گئی گفتگو جو شخص بغزِ ابنِ علی کے کفص میں ہے قاضی الفت مجتبہ مبارک یہ دونوں بچے ملتان سے بسلسل اس مہینس کے رابطے میں مولای نے بھی عزتیں عطا فرمائے جو شخص بغزِ ابنِ علی کے کفص میں ہے صدرانشین بھی ہو تو سمجھو کہ خص میں ہے در کے ججک کے ٹھہر کے شبیر سے نماغ بے شک خدا نہیں ہے خدا اس کے بسل بے شفدر یار گلتا گئی موقع ہے گوبندین دی اپنی مر رہی ہے ہاتھ کھلائے بھئی ہاتھ کھلائے کونی تھا دہائے دری شاہ باش بچڑا اے زبان سلامت رہوے اے ہاتھ اچھے رامن اے چہرے شاداب رامن یار ریاض اللہ اکبر جو شخص بغزِ ابنِ علی کے کفص میں ہے سدرہ نشین بھی ہو تو سمجھو کے خص میں ہے در کے ججک کے ٹھہر کے شبیر سے نماغ بے شک خدا نہیں ہے خدا اس کے میں ترہ چار واری ٹالی کھڑا ایک بندے گوں تو ترہ چار واری میں کواکھی کھڑے شفقہ دی جاتا دیو تو چار مصرے بھی پڑھ دیں علی کے عشق سے امدہ حیات کرتا رہوں بڑی میرمانی جناب دی کیا بات ہے جناب دا شکریہ علی کے عشق سے امدہ حیات کرتا رہوں میں بے زبان حقیقت سے بات کرتا رہوں بے زبان حقیقت سے بات کرتا رہوں علی کے میربانی بھئی آپ کی کیا بات ہے علی کے عشق سے امدہ حیات کرتا رہوں میں بے زبان حقیقت سے بات کرتا رہوں اور علی کا عشق چورایا ہے میں نے سدرہ سے علی کے عشق سے امدہ حیات کرتا رہوں میں بے زبان حقیقت سے بات کرتا رہوں علی کا عشق چورایا ہے میں نے سدرہ سے دعا کرو کہ میں یہ واردات کرتا بات کرتا رہوں علی کے عشق سے علی کے مہربانی جناب بہن شکریہ جناب علی کے عشق سے امدہ حیات کرتا رہوں علی کے عشق سے امدہ حیات کرتا رہوں میں بے زبان حقیقت سے بات کرتا روٹی رہے ہیں محمد سنشاہب میں پکی گال اگر یہ دھائی طرح گھنٹے ڈرائیو کر کے پانی سی پیتا سدھا میں مرد لگایا ہے وہ دیتا مہربانیت تینک کیتی ہے مہربانیت کہنا علی کے عشق سے امدہ حیات پانی سی پیتا رہے ہیں پانی سی پیتا رہے ہیں بندہ بے کل پہ پچھے چاچی اور نہ سننے بے اللہ کو پیار تھی گئے ہیں کہتی ہے بات سکھے جنتی روحان پہ ساندھا مارنگے اگو ایک اولو دا پتھا نماز بیٹھا پڑھا دائی ساندھا مارنگے جنتی روحان پھٹا نماز بیٹھا پڑھا علی کے وہ نہ پکڑ گیدا ماریوں نے آئے دری علی کے عشق سے امدہ حیات کرتا رہوں سمرویرہ میں بے زبان حقیقت سے آئے 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 بات کرتا رہوں اور علی کا عشق چورایا ہے میں نے صدرہ سے دعا کرو کہ میں یہ واردات زمین پر ہوں مگر صدرہ نشی ہوں زمین پر ہوں مگر صدرہ نشی ہوں کیوں کیوں صدرہ نشی ہوں ولایت سی امانت کا امین آئے 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 بہوں ہاں ٹھرے ہی شفقت میرا پترہ ہوں دے شہر آباد ہوں جنسی کیوں میں فرد دیوں بڑی میند کیتی ہے مہین سواستے اللہ ہو اکبر جی میرے بچڑے جوانیاں مانو شاباش میرا بچڑا اللہ ہو اکبر قرآن دی قسم میں ہاں ڈھر گے زمین پر ہوں مگر صدرہ نشی ہوں کیوں ولایت سی امانت کا امین ہوں اور علی کے عشق میں اندہ ہوں شوقت زمین پر ہوں مگر صدرہ نشی ہوں ولایت سی امانت کا امین ہوں علی کے عشق میں اندھا ہوں شوقت کرم یہ ہے کہ نابینا نہیں صدقے ہوتوارے سننن دے صدقے ہوتوارے بولنن دے بہو میرے بھائی بھی رشتہ ہوں زمین پر ہوں مگر صدرہ نشی ہوں زمین پر ہوں مگر صدرہ نشی ہوں ولایت سی امانت کا امی ہوں علی کے عشق میں اندھا ہوں شاکت کرم یہ ہے کہ نابینا وقت کے آخری بادشاہ سے کہہ رہا ہوں تیری ولایت کی چھت نہ ہو تو میرا کوئی آسمان نہیں فیصلہ نہیں بھائی صدرہ بھائی انکلا میں توارے کو فیصلہ نہیں سلطان ممکنات راضی ہوئی اللہ بس موقع تیری ولایت کی اللہ قبول کر یہ سائم دی زندگی ہوئے جھگ جھگ جیو میں نہ کراں تیری ولایت کی چھت نہ ہو تو میرا کوئی آسمان نہیں ہے ہجاب رخ سے ہٹا کے فرما علی کہاں ہے کہاں نہیں آئے 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 آئ انتری ظلحج کو میں مصر آکھیں ظلحج محرم صفر ربی الاول ربی الثانی میں دنیا دے کہیں میں مردنی پڑھیں انہیں دیواری شاید آجائی ہے علی حجرت کی شاب اور نید گہری یہ کہنی سنے یہ کہنی سنے علی حجرت کی شاب اور نید گہری یہ کیسے موجزے ہونے لگے بھئی علی کے بارے میں سنا تھا وہ ہزار رکعت پڑھتے ہیں ایک رات میں اور علی اور سو رہا ہے اور گہری نید علی حجرت کی شاب اور نید گہری یہ کیسے موجزے ہونے لگے ہیں وہ جس کے عشق میں جاگہ کیے تھے اسی کے پیار میں سنے آئے 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 صدقے وہ جس کے عشق میں جاگہ ہاں ہاں یہ یہ ہے اس مصرے کی داد میں خوش آمد نہیں کر رہا سلام ہے آپ کو جاگہ کیے تھے کی داد کا شکریہ یہیں ڈر تو نہیں پڑے ہونتے ہیں وہ جس کے عشق میں جاگہ کیے تھے چلو چار میں سے بے پڑھنا وہ جس کے عشق میں جاگہ کیے تھے اسی کے پیار میں سونے لگے ہیں یہ رسالت کو بچانے کا ہنر ہے دوستو سامنا تھا موت کا اور خوف کی آہٹ نہ تھی اتنے گہری نیند سوئے مرتضی حجرت کی شب صبح ہو جب اٹھے تو بسٹر پر کوئی سلوٹ نہ تھی ہزاروں سال جیئے آپ ہاں بیٹا اور یہ رات بھی کہا ہے اس حلی نے کہ سو جا ہاں یوسف کا خریدار تھا مصر کا شاہد یوسف کا خریدار تھا مصر کا شاہد حیدر کا خریدار وہ رب جلی ہے حیدر کی نیدوں کا خریدار ہے اللہ اللہ کی رضاؤں کا مختار علی نے ماشاء اللہ اس نے کہا سو جا علی نے کہا میں سونے تو لگا محمد کی جان خطرے میں ہے محمد کی جان کی قیمت ہے علی کی ایک نیند کیا بڑی کتنی بھی ایسا ہوتی دے نہیں بولے بچران راض ہیں محمد کی زندگی کی قیمت ہے علی کی ایک رات کی نیند اور اللہ کی مرضی جس کی ایک رات کی نیند کی قیمت اللہ کی مرضی اور محمد کی زندگی ہو اسے شریعت میں علی کی اچھا دکاندار واقفی ہووے تو ستہ ہی پہ ہووے چلو ہی میں مکہنے ہیں سرائی کی جگال کرنے ہیں میں اچھا دکاندار واقفی ہووے تو ستہ ہی پہ ہووے تے کو دیس رات کو کوئی شلوڑ پہوے تو ستے کو جگہ اچھا دکاندار واقفی ہووے تو ستہ ہی پہ ہووے تو ستے کو بے آرام کر گیا چاہ چاہے فلانی شاہ چاہیے دیئے شاہے تھے کو ڈے 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 تو اندھے بات پوچھے چاہ چاہے کتی بیسن آگزی آج جو تیری مرضی ہے تُڈے فلحل میں کچھ سمجھ ڈے آگزی آج جو تیری مرضی ہے تُڈے وال مل مکاکنسو وال کرکنسو فلحل میں کچھ سمجھ ڈے ستہ بے علیہی تے اللہ نیندر منگی ہے ستہ ستہ تے پچھے سبے نیندر دی کیمت گئے علیہ کے جو تیری مرضی ہے دے صدقے علیہ کے جو تیری مرضی ہے بسم اللہ کرہ سلام ہی نے اُڈے وال مکاکنسو ٹھیک ہے نا اس نے کہا سو جا علی نے کہا میں سونے تو لگا ہوں محمد کی جان خطرے میں ہے میرے سونے کا تجھے کیا فائدہ ہے آواز ہے یا علی میں بھی علی تُو بھی علی دونوں علی یا علی میں بھی علی تُو بھی علی دونوں علی کون انسان ہے اور کون خدا فرق رہے نید آتی نہیں مجھ کو تُو کبھی سوتا نہیں ایک شب کے لیے سو جا کے ذرا فرق رہے ہاں مندور ارزق سے لڑائی کو چلا شیر کا شاگرد لکھنا ہوا لیں یہ لفظ کو ارزق لکھے علی فرید دیکھ آپ تے فارسی شہرانے بھی تے عربی شہرانے بھی یہ کو ازرق لکھے لفظ ہی کوئے شخصیت ہی کہے لکھنا ہوا لیں رے پہلے لکھئے تے عرب آلیا زے پہلے لکھئے ٹھیک ہے لکھنا ہوا لیں ارزق لکھے تے عراق آلیاں ازرق لکھے بندہ ہی کوئے شخصیت ہی کہے ارزق سے لڑائی کو چلا شیر کا شاگرد یہ موت کو بھی موت سے آگاہ نہیں کر دے آئے 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 دو کھل گیا میں کوئے ہک مصرف اوکھا میں پڑے وی پنجی منٹج ارزق سے لڑائی کو چلا ہاں سندہ وچڑا کاسم تے انہوں ارزق ارزق سے لڑائی کو چلا شیر کا شاگرد یہ موت کو بھی موت سے آگاہ نہیں کرتے مقتل میں بتاتی ہیں یہ کامسن کی یاد آئیں میدان میں ہم عمر کی پرواہ نہیں ہیں چار پتر ستاوی شاگرد چار پتر ستاوی شاگرد اکتی مندر علا کے ارزق تورے بے جوانن تے مشہور پہلوان اے عرب دا چالے بندیاں تے ہک کافی تھی دائی ٹھیک ہے چلے حسن دے یتیم دے لڑائی واسطے تے بڑا مشہور اندے چارے پتر دے سندہ یوں ہی بے میدین ستاوی شاگرد چار بکول اندے اپن اندے پتر ہکے آبتی بندے کٹھے ٹورن بادشاہ کاسے مالے پاسے تے سخی ابباس دی نگاہ پہیے تے وفادہ قرآن راہ لے زین تے آئے کدے مروں کدے لگے ونی نا ہوتاں روس دے ہو ہوتاں بلیں دے نہیں وے مائے کھے وفادہ قرآن راہ لے زین تے آئے مولادی کسے میں ایک لفظہ کھنگاستے میں کوں تیری توجہ درکار میں نے اندروں حشق راہ زین تیا جملہ تو میں رضاہ کری تے وفادہ قرآن راہ لے زین تے آئے کاسے مہے کھبے اے بطری بندے ہنے سجے ابباس ہے درمیان درمیان ہے چھی سو قدمہ دا فاصلہ چھی سو قدمہ دا یہ فاصلہ ابباس اشحلتے بے کے نہیں اشحلتی کھنٹے کھڑ کے تے کی تے پتہ نہیں تے کو میری گاہل ہی سمجھائی ہے کہنو جی کو نہیں سمجھائی میں کو معاف کرے سی جی کو سمجھائی ہے میرا حکمیں بولے میرے نال شاہ بہت کے نہیں ابباس جانے پہنٹے نگاہ رکھنا چاہتا ہی قادیزہ دلے میری ترفین تے نگاہی ہوئے میں ترفین گفتگوئی کر سکا چھی سو قدمہ دا فاصلہ ابباس گھوڑے دی کھنٹے کھڑوں کے تے کی تے اندھی اس تکامت کونڈ سے جیڑا گھوڑے دی کھنٹے تے چاڑے کے سفر کرے انہوں میں کو نہیں بتا یا تا سوار کو رہوار تے اعتماد بہوئی میں دا استادے کو جرمے مک یا تا سوار کو رہوار تے اعتماد اتنا آئی یا ور رہوار کو سوار نہ لشک اتنا آئی سر سجڑ ہی گالتا کم ہاں بچڑا بھائی شفقت سلام ہے یارینا بذرگان کو سلام ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بذرگ پہ فرمینے نوہیں گالی ٹھیکن بذرگ پہ فرمینے نوہیں گالی ٹھیکن یا سوار کو رہوار تے اعتماد اے ریاض یا رہوار کو سوار نہ لشک ای اندھے ٹرچ کوئی لگ رشنی آئی ابباس چانے بین تے نگاہ رکھ دے ہوئے حق اللہ تے اردک جیندے نا لڑن پہ ویندیو کجاندہ ہی آئے صدقے جیندے نا لڑن پہ ویندیو کجاندہ ہی آگے دہا آئے تیرہ سال دا شدادہ حسن دا پتر فرمائے نا شدادہ تے بچہ سمجھ کے وقت دھوکے جمارے وینے آسان آل محمد مریندے ہیں دھوکے لالی سے مریندے سارے اندر حاشم تے ابدالمطلب تے بطالب تے خونے آسان دھوکے لالی سے مریندے تے کو مریندے سنا ضرور ہے بھئی بچہ کونے یہ کو تو بچہ سمجھ کے تیرہ سال دا یتیر سمجھ کے بھئی نہیں تے کو مریندے سنا ہے بھئی یہ کون ہے کہاں تیرہ مقدر آدھے کون ہے اب بات سمجھے اللہ کا ارادہ ہے دلینوں کا پسر ہے شاباز شوی منٹی کتری سیکنڈ میں پڑ گیا ہوں مک گئی اب بات سمجھے اللہ کا ارادہ ہے راضی رہ میں میرا بچڑا سائمتی خیر ہوئی دھیان دے پردے ہوئی جوگ جوگ جیو ریاض لنگر نمکے بھئی خورم صاحب دا شکریہ صفدر دا شکریہ شفقت دا شکریہ مرشدان دا شکریہ سارے پنڈال جھاروں پندے دی میرمانی جڑے ساری نارلے جڑے کاروان شریک غازی اقویزت لے ویڑے ٹوڑ رہے ہو میں توالے شکر گدارا ہوں اب بات سمجھے اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے جو اس سے علچتا ہے وہ دھیروں کا پسر ہے یہ کو کافیہ سمجھ آگے ہاں 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 میرمانی میرمانی اللہ کا ارادہ ہے جی 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 میرمانی جی شکریہ شکریہ شالت وارے ہاتھ اچھے ایرامن جڑا تُساں مئیلے سے مزا کیتے مئی ہون دی جا سجھ گھڑا اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے جو اس سے علچتا ہے وہ دھیروں کا پسر ہے ارزق ذرا کتوں سے کہو پاس نہ آئیں اب باس کا شاگرد ہے شیروں کا شیروں کا پسر حسین استان امنے صدا سخی رہو وستے رہو ایک واریوات علی جاندہ شکریہ مگ گئی نوکری کائنات جب پہلا یتیم ہے یہ کو بیوہ ماں پوچھ دے رہی ہے جہاں چیندہ ہیں شہدت تا میں شات مہرم تو علاوہ کریں ہی بڑی تب میں انجھا انجھا منٹے شہدت بڑی ہے کری میں در میں کو اکھے پوترے میرا بابا ہک جملہ یتیم دا سنا چھا علی جان بھائی ڈو میٹ سرے بس اور میری ادھیاں ماما بھیڑی شالہ تو آلے پر دے سلامت رہا میں شالہ جھولیاں لے جیند رہا میں کہیں ماں کو لوگ پوچھیں میں پوتر کو ماؤت دے پاسے ٹورنا مصر اچھا کے راکھا کامے تب وقت کہیں بیوہ ماں تو پوچھیں بے رنڈے پیدا پوریا اللہ اکبر اے عدداری انہنا عدداری اللہ اکبر جی بچڑا سی ازادہ جو ہوں میں تا نوک کر رہا ہوں میں نوک کر رہا ہوں جی تیواری اکھوں میں پڑھ دے رہا ہوں ریاض دی حیاتی ہوئے آتے جنہیں پاسے خطرہ ہوئے نا تھوڑا جیاں ماں پوتر کو ہنے نہیں مجھنے دی سات واری یتیم دی ماں پوتر کو کچھیں عجن جیندائیں پتہ نہیں عجیب ماں وین کر بلا دیاں بھائی صفدر میں محسوس کرنے دا پہ ہوں ہولے 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 توڑی ریاضت مسائبہ لے پاس سے یادہ تھی گئی ہے تو ساں فضائلے چی بھائی صفدر رہوندے بیٹھے ہوندے ہو میں ڈردہ ہون تو آلے تو قرآن دیکھے سمیں ہون موہ تیرا سیرا ہنجوانال بھرے آپے میں کوئی ڈر لگن لگے یہ سمیں آرتے تیرے تیرے کرمے یہ جنہی حالہ تھی بچڑی تھی بیٹھی ہے یہ کو جی گریہ ہوندے سارا میں سارے ہوندے موہ بھرے بین ہنجوانال یہ توتے کیا مسائبے اللہ اکبر عجیب مقدرے کربلا علیہ مامہ دا جنہ پتران دیاں شادیاں تے شریک تھی مڑائی وہ جنادیاں تے انہی دال سکیاں فتہ نہیں میں کیا پڑھ گیاں بندہ بہم امیر ہے انتے کولا ہاتھ ہی تے سینے تے انہی آسکیاں ہاتھ ہی تے سینے تے یہو 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 میں آرے گریہ کرندا اللہ اکبر یہ میں رو دیاں ہنجوانال دعائی منگ دیاں میں کہ جنہ پتران دیاں جن جاں چاہنیاں انہیں ماما کو جنادیاں تے کہیں ہی دلنڈی تھا بڑا آکھنا آسان ہی شاکر بھیرا قرآن تھی کہ سمجھے بندہ کو میری گال سمجھے ہی ہوگیا تمہیں کو کپڑھنا نب ہوگیا چاوہ قرآن لکھ میرے سر تے میں سر تُو نکھا دا کے رائے مامہ مسائندہ کھڑا ہواری ہونتے ہیں میں کچھ افقاد آکھ بیٹھے میل سی تُو گھنکے ہونتے ہیں بھائی جانب ہوں جیدہ مصحب چاپڑی اے میں کو ماف کریں قرآن تھی قسم میں نکھا نال پڑھے ما پوٹر دی لاشتے آئیے بھیڑ بھیرا دی لاشتے آئیے دھی پیو دی لاشتے آئیے چنا بیچھی یہی تا لگ دائی اے پیوے اے دھیے اے بھیڑے اے بھیرائے اے ماں اے پوٹریں چلا اٹھیاں جیڑی حالت پوٹر دی آئی اوہا ماں دی آئی جیڑی بھیرا دی آئی اوہا بھیڑ دی آئی جیڑی پیو دی آئی اوہا دھی دی آئی جتنا پیو زخمی اتنی دھی زخمی جتنا پوٹر زخمی اتنی ماں نہیں آدم آتم قدانے رومیو میرا بچرا پردیومنی دھیاں دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا حالے میرے بچڑے دا ایمیں ایمیں رومی دے ایمیں رومی دے جی میں اپنے دے جنادہ دے بین کرنے دے ایمیں ایمیں بین کر کے رومی دے ساڑ پوووے آکھ جی میں آکھ نال نا پڑے ہووے سادے کے آل محمد سامنے بیٹھن تو زاکر حسین دے اکبر دا مسائب کھڑا پڑ دے بھائی سفدر میں آکھ نال پڑے میری آکھ نال راوے جی میں کون ماراں تے ایک بندہ آرام نا بیٹھے کھولے ہولے روندہ بیٹھے تے میرے ایمان ماما مالا ہی تے موہ تے ماتم شروع کی تے تے کرے بان بھٹے تے مجلے سے مکی ہے تے ایمیں روندہ بیٹھائی مگر آرام آرام نا لکھو سدے نے سارے کے بچے نے تیرے آٹھارہ سال دا مر من یہ تو ہی میروں سے اوما کے نام آلہ میں تا ٹکرہ مرے ساں پھر میں نے سادے اکبر کو اپنے پتران جو گئی نیوے سمجھ دے بے تو آجے گھر جناز آوے تھا باکہ مار مار کے روو سادے اکبر کا سمدہ جنگلہ آوے تھا ماتام ماتام آلو شمکت براکت آرہ روے زاکری نصیب ہوگی میرا بچڑا رسکت برکت ہوگی اللہ منظور دے جھولی وچھاوے اللہ شفاق دے جھولی وچھاوے مک گئی تیری نظامت دا شکریہ تیری ناکری دا شکریہ آخری جملہ دے علی جون دے حوالے گھر تو گھر ترائے دھیاں موریخ منین حسین دھیاں سات تین لکھیاں علماء گھر تو گھر ترائے دھیاں موریخ منین حسین دھیاں عجیب مقدر ترہاں دھیاں دا تیرہ سال دی تاں ضعیفہ ست سال دی تاں بجڑی چار سال دی تاں بجڑی ہوئے ہوئے اللہ اکبر سید حسلہ کیا حالت تھی گئی ہو سید آدھے دی اللہ اکبر ہو میں صدقے ریاض جیوو تیرہ سال دی تاں ضعیفہ ست سال دی تاں بجڑی چار سال دی تاں ضعیفہ عجیب عجیب ظلم تھے نہیں گھر تاں قرآن دی قسمیں اکھی نال پڑھے میں یہ چار سال دی تھی حسین دی نہ صدی کروٹ سام سکتی ہے نہ کبی کروٹ سام سکتی ہے موشی نے بیٹا اگر تو محسوس نہ کریں تاں میں ہی تھا ہی چھوڑے نا جی میں اکلا جملہ آ دھاں تاں میں کو کوئی نہیں پتا اچھا کیا بڑھ مجھے اے ہے ذکرِ حسین اے قرآن ہے یہ حدیثیں کسا ہے اے اللہ میں میں نے ایک ہاتھ اچھ ذکرِ حسین ہے ایک ہاتھ اچھ اللہ میں این دی قسمیں بھائی صفدر قرآن دی قسمیں تو آرے ڈیار تو نیسے پڑھ دے اے مقتل تو زاکر پڑھ دے پڑھ دے مفیلے ہنے خورڑھ رہے غازی دی قسمیں حسین دی دی دیکھان لہ گے اتنا مارے اے اکبر دے کاتلان اتنا مارے پیوں دے کاتلان اتنا مارے پیراما دیں اتنا مارے حسین ination اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ادھا میں تو بھی اپڑنے ادھیاں بیٹھیاں شالہ بختان لیاں نصیب چنگیں پیکے ساورے وسطے رامنہ دے اللہ دی پوری کائنات دور لمحے مستور واسطے بہوں کیمتیاں باس یہ جملہ سمجھ تمہیں غلام باس ویندر پہ میں دی امانہ تھی جتھا پڑھیں میرے ناونا پڑھیں اللہ دی کائنات دور لمحے مستور واسطے بڑے کیمتیاں جلہ دلہن بنے او لمحے بہوں ہمیں جلہ بیوہ تھی وے او لمحے بہوں ہمیں مقدر حسین دین دھیدہ جیڑے لیے دلہن بنیے ہونی بیوہ تھی فتح نہیں ہو بندہ کیوں لگائے مجلس سے یہ دیکھو ہاتھ سا ہائی تھی نہیں سیا ماریا سینے تے موشن باس بھائی ختم اے کربلا تو بھٹے اللہ ہو اکبر یاد کرانہ روے سمر بھراج جیو اللہ ہو اکبر جی 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 میں تکنیز دا پترہاں میں تو سیدہ دے نوکر دی اولاد ہاں بچڑا پڑھا جا شفقت بس کر رہاں یاد دھامیٹ بھی آپ پڑھا جا آکھاں جیڑے لیے دلہن بنیے ہونی بیوہ تھی تیری مردی اے کافیاں باند میں ماتا میں حسین پہ آدھا تے من پر تکھڑا آدھا میں جھولی چا بھیلائیے تو سہیں بھیلاؤ جا موشن جھولی آرچا میرا بچڑا زخمی دھییاں ساری آلی دھیاں یہ مجھین با ماتا میں تنا کریں جو علی دھی راجی تھی کہ ایک ایک دعا جڑی بھوں اوکھی تیری اندر بھسی بھئی ہوئے اوہ دعا منگی تے ہاتھ ماری چینے تے یا چہرے تے موکہ ہی میری مہلی ہے چلے کوئی بچی دلہن بن دیئے راج کے ہس دیئے چلے کوئی بیوہ تھی دیئے راج کے رون دیئے مقدر حسین دھی دا دلہن بنیئے حسین دا ٹائم کوئی نائی بیوہ تھا یہ رون دا ٹائم کوئی نائی پتہ نہیں ہو بندہ کیوں شیہ سرے میں دے جائے ہاتھ ماری آ مقدر حسین دی دھی دا دلہن بنیئے تا ہسر دا ٹائم کوئی نائی بیوہ تھا یہ رون دا ٹائم کوئی نائی آدھی آئی اور نہ میرے پیکے رائے اور نہ میرے سامرے رائے چاچا غازی میرا پرکائی لہ گیا میرا تا جی ماتا میں اس میں بیوہ